اگر یہ صورتحال پر قرار رکھتی ہے تو پھر ایسے حالات میں ایک انسان کی محبتوں چاہتوں وفاداریوں اور عقیدوں کا مرکز و محور ریاستیاں حکومت کی بجائے خاندان برادری یا قبیلہ ہو جاتا ہے چونکہ حکومت کا اس سے محبت اور وفاداری کا رشتہ متزلزل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سٹریٹ لائٹ کا برب چوری کرے مین ہول کا ڈکن اٹھائے یا دفتر کی سٹیشنری گائب کرے سب کچھ گھر میں ہی لے کر آئے گا کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ اس کا وہاں سہارہ اور آسرہ خاندان ہی ہے اسی مسال کو آپ سے بڑے معاملے تک وسط دے کر دیکھ سکتے ہیں رشوت ستانی اور کرپشن کا نصور اسی سے جنم لیتا ہے اور ملکی اور ریاستی مفاد کے خلاف دشمنوں سے پیسے لے کر کام کرنا اسی تصور کی پیداوار ہے ریاستیاں حکومت اپنے آپ سے محبت کرنے کے لئے زمین مادر وطن اور درکتی ماتجہ سے ناروں کا سہارہ لیتی ہے لیکن یہ نارہ اس وقت تک کھوکھلا رہتا ہے جب تک یہ زمین انسان کے لئے فائدہ مند نہیں ہو جاتی اور طریق اس تصور پر مہرے تصدیق ثبت کرتی ہے انسانی طریق کی بڑی سے بڑی ہجرتیں اسی وجہ سے ہوئیں جس دن اس درکتی ماتا اور مادر وطن کے مادر وطن کے سوتے خوشک ہوئے اور اس نے انسانوں کے لئے پینے کا پانی اور جانوروں کے لئے گاس گانا چھوڑ دی تو اسی ماہ کے بیٹوں نے سامان باندھا اور کسی ایسی ماہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں رہنے کے لئے سہولیت میں صرف تھی آریائی اقوام ایشیائی کوچک میں صدیوں سے عباد تھی ان کی سارزمین نے وطن سے حرام تبدیل ہونا لگی تو دنیا بار میں پھیل گئی جہاں سبزہ اور پانی دیکھا اسی زمین کو اپنی ماہ بنا لیا غربت اور غربت اور غربت اور فلاس بوک بیماری اور جہالت میں لتھڑے ہوئے پاکستان نے گزشتہ 65 سال میں صرف ایک بات کا نکارہ بجایا جاتا رہا ہے ریاستی ریٹ ایسے کچھ لوگ بید القیاس یا تجہیدی نظریہ کے طور پر حکومت کی ریٹ کو ریاست کی ریٹ کہہ کر اسے مقدس اور طاقتور بنانے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں حالانکہ علم سیاسیات کی تمام کتب میں ریاست کی جو تعریف ہے اس کے مطابق حکومت ہی ریاست کا واحد اساسی ادارہ ہوتا ہے تمام عسکری نیم عسکری عدالتی اور نیم عدالتی عدارے سب حکومت کا ہی جزب ہوتے ہیں